بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی جس کو آپ دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم جب ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی انسٹنٹ سا بریفرس ہم تیار کر سکے تو یہ مزیدار سا پوٹیٹو ہے نین آپ بریفرس بنائیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور بہت ہی کم وقت میں یہ بن کر بھی تیار ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے تو اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں میں نے تین عدد آلو لیا ہے اس کا اچھا سی اس کو میں نے دھو لیا ہے اب اس کی سکن کو یہاں اتار دیں گے تو یہاں چاہیں آپ نائف کی مدد سے یا اس طرح سے آپ اس کی سکن کو اتار سکتے ہیں تو اسی طرح سے تینوں آلووں کو میں ایسی اس کی سکن کو یہاں اتار لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پوٹیٹو کا چھلکا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چھوری کے مدد سے بھی اس طرح سے کٹ سکتے ہیں اس طرح سے یہ آسانی اور ایک وال میں اس کی سلائس کٹنگ ہوں گے کوئی بہت زیادہ موٹا یا پتلا نہیں ہوگا اور اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو کر لیا ہے تو آپ اس کو چھوری کی مدد سے بھی اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ابھی ایک بال لے لیں گے اور اس کے اندر آلوں کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر آلوں کو یہاں دھولیں گے تاکہ اس کا سٹارچ جو ہے وہ رموو ہو جائے اگر ہم سٹارچ کو رموو نہیں کریں گے تو آلو کی جی ریسپی وہ تھوڑا سی چپ چپا ہٹ والی بنیں گے تو اس لئے یہاں آلو کو ایک سے دو پانی دھولیں گے تو سٹارچ اچھے سے رموو ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر میں ایک ادت پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا ہے اس کا چھلکہ اتار دیں گے دھولیں گے اس کو اور اس کے بعد اس کو بھی یہاں سلائس میں کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھا پیاز کو بھی یہاں میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تو چلیں اب اس مزیدار سی انسٹرٹ ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین کے اندر یہاں میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آل لے لیں گے اور فلیم کو یہاں میڈیم کر لیں گے تاکہ آل گرم ہو جائے اور اس کے بعد جو آلو اور پیاز ہم نے کٹے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو پیاز اور آلو کا ایسی آل کے ساتھ فرائی کر لیں گے تو فلیم کو یہاں میڈیم ہی رکھیں گے اور اسی طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے پیاز اور آلو کو ہم نے فرائی کر لیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سے اس کا کلر آ گیا ہے پیاز اور آلو تھوڑے سے یہاں سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے مسالے جبket ہم کو بھی اپنے ٹی سپن نمک شامل کر دیں گے 1 ٹی سپن کٹی ولال مرچ 1 ٹی سپن پی سی ولرا مرچ 2 ٹی سپن گارلک پاوڑری شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی اسپن اس کے اندر پی آس کا پاوڑر شامل کر دیں گے اور تمام چیزوں کو یہاں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پانی یہاں شامل نہیں کریں گے بلکہ ایسے ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کو بھول لیں گے تو دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی مسلسل اس کو مکس کرتے ہیں بھول لیں کہ اس سے مسالوں کو کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور اچھے سے یہ مسالے جو ہے بھون بھی جائیں گے تین سے چار منٹ ایسے ہی اس کو میرے مسالے کے ساتھ آلو کو بھول لیا تھا اب اس کے اندر ہم ون فورت کپ پانی شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً فلیم اس کا یہاں لو کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ایسے اس کو پکا لیں گے تاکہ آلو جو تھوڑے بہت کچھے ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں اور جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائیں ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سی خوشبو کے ساتھ ریسپی کو بنانے کے لیے نہ تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائم کی بہت کم وقت میں آپ مزیدار سی یہ رسپی بنا سکتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نئی رسپیز آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے تو ملتے ہیں مزیدار سی رسپیز کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ